میں تو سمجھا تھا کہ رائد بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن تم نے تو عجیب سی بات بتائی ہے مجھے ہاں مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہا اچھے فاسے گھر کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور پھر اب رائد کی فکر ہو گئی ہے مجھے میری کون سی فکر لگ گئی اے بیٹا ظاہر ہے ایک ماں کو بیٹے کی شادی کی ہی فکر ہوتی اور کیا میری شادی لیکن میں نے اسے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ آفیس میں بہت کام ہے اور بھاری ذمہ داری ہے رائد پر لیکن ایک بات ہے برکھردہ گرینڈ لینڈ والوں کا کام جو ہے وہ تمہارے اور فرید کے بس کا نہیں ہے مجھے خود جانا پڑے گا اور سارا کام خود سنبھالنا پڑے گا آپ کو ماں جانی کی کوئی ضرورت نہیں کیوں بھئی ہمارے ماتے پر جو بدنامی کا داغ لگایا اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیا لیکن رائد جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور شاید ختم بھی نہیں ہوگا اس لیے پلیز آپ اس ٹاپک کو بھول جائیں اور دوسرے کام پر فوکس کریں دیکھو رائد اس ایک ریپورٹ کی وجہ سے جو میڈیا ٹرائل ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوئی کام مل رہا ہے نہیں نا ارے بیٹا اس بدنامی کے داغ کو ہم نے دھونا ہے اور یہ تب دھولے گا جب گرینڈ لینڈ والے ہمارے ساتھ کام کریں گے ہمیں کام ملے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے ہمیں کام مل جائے گا کام ملے نہ ملے کوشش ہمیں ضرور کرنی ہے ارے بیٹا جب تک وہاں سے کام نہیں ملے گا ہم ان کے الزامات کو غلط ثابت نہیں کر سکتے لیکن وہ ریپورٹ وہ تو فیکس پر مبنی ہے اسے کیسے جھٹلائیں گے آپ جھٹلائیں گے ارے ہم ضرور جھٹلائیں گے ہم ان فیکس کو جھٹلائیں گے تب ہی تو ہمارا کام بنے گا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ کو جھوٹ ثابت کروائیں گے ہاں بیٹا ہمیں یہ کرنا پڑے گا خود کو سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے انہیں غلط ثابت کرنا پڑے گا اپنی عزت بچانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا ہے ارے ایسے نہیں ٹھیکے دارے کی میں نے ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تم لو نا لو یہ میں تنبھل لوں گا یہ کچھ جگہ ہے گلاس رکھنے کی باجے خلطی سے رکھ دیا تھا غلطیاں کرنے کے لیے نہیں رکھا تمہیں یہاں باجے کیا ہو گیا ایک گلاس ہی تو ٹوٹا ہے کوئی بڑی چیز تو نہیں ٹوٹی آج گلاس ٹوٹا ہے کل ہمارا سر پھار دو گئی دشمن ہو ہماری کیا ہو گیا ہے وہ غریب کیوں دشمن ہونے لگے ہماری کچھ نہیں ہویا آپ جائے آن سلمہ تم صفائی کرو اور جاؤ کیا بات ہے کس کا غصہ ہے جو اس پر اتار رہی ہے کسے کہنے جب سے آئی ہو غصہ کیے جا رہی ہو بتاؤ کیا بات میں نے کہا نا دادی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو یہ غصہ کیوں آپ کو بتاؤ تاکہ آپ مجھ پر ہی شک کریں ماں پارا دادی آپ کو کچھ بھی بتانے کا فائدہ ہے رائد آیا تھا نہیں سوہرمیا سے سامنا ہوا آپ کو کس نے بتایا اس میں بتانے والی کونسی بات ہے کل رائد نہیں آئے تھے نا دونوں نے گھر میں ذکر ضرور کیا ہوگا تو سوہرمیا کیسے آرام سے بیٹھ سکتے تھے ہاں آپ کو بتا تھا ایسا ہوگا جیسے تم میرا شک سمجھ رہی تھی نا وہ میرا یہی خوف تھا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں نا تو تم کیا سوچ رہی تھی سوہرمیا کو پتا لگے گا اور وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اب شکل کیا دیکھ رہی ہو پانی دو اب بھی خوصیے میں آپ اب یہ خوصہ سینے کی عادت ڈال لو سلمہ اب خلطی نہیں ہوگی ماجی لیکن اب تمہاری باجی روز دفتر سے ایسے خوصے میں آئیں گے بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں کس سے پوچھ کے بلایا تم نے انہیا چی میم انہیں لے کر جاؤں دھکے دے کر باہر بھک پا تم مجھے اس آفیس سے تو نکال سکتی ہو لیکن اپنی زندگی سے نہیں ٹھیک ہے جاؤ تو مہ پارا میں تو کہتی ہوں کہ یہ کام چھوڑ دو کوئی اور نوکری کر لو بلکہ ہم کسی اور شہر چاہتے ہیں اب تو تمہارے پاس ڈگری بھی ہے کوئی بھی اچھی سی نوکری مل جائے گی نہ ہی میں یہ نوکری چھوڑوں گی اور نہ ہی یہ شہر موسیقی 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 موسیقی